السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم السلام علی رسول نبی کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین معزز ومحترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی کے اندر جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کا اثر دوسروں تک نہیں جاتا اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر دوسروں تک بھی جاتا ہے اپنی خود بھی گنہگار ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تکلیف اور اس کی عزا پہنچ رہی ہے اس کی وجہ سے دوسری بھی پریشان ہو رہے ہیں تو یہ دو نمبر کا گناہ جا دوسرے نمبر کا بڑا خطرنا گناہ ہے بندے جب تک معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوتا ہے حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی حدیث ہے اس میں ایک سوال بھی ہے آپ سوال پہلے یاد رکھئے سوال کیا ہے سب سے بڑا سود کیا ہے شاید آپ نے اسے پہلے نہ سناو سود کی بہت ساری شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ سود کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ سود کی بری شکلیں ہیں یعنی اس کی قباحت کو بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سود ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کیا ہے جنگ کا اعلان کیا ایسے لوگوں سے جو سود ہی کاروبار کرتے ہیں سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور سود میں زندگی گزارتے ہیں سودی زندگی ان کی گزرتی ہے سودی کاروبار کرتے ہوئے کہ سدیز کے اندر ایک اہم بات یہ بیٹھائی ہے یہی ہے کہ سب سے بڑا سود کیا ہے یہ سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اربا ربا شتم الاعراض سب سے بڑا سود یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلوار کیا جائے یہ جو روایت ہے امام بحقی رحم اللہ نے اس سنرہ القبرہ میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحم اللہ نے سلسلت العدیس سیحہ میں ایک ہزار چار سو تیدیس نمبر پر نقل کیا آپ غور کیجئے گا عام طور سے جو سود کا سشٹم ہے سود کی جو شکلیں ہیں وہ مال سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی کسی کو پیسہ دیتا ہے بطور قرض کے اور اس سے زیادہ وصول کرتا ہے اور وہ سود لیتا ہے اس سے غریبوں کا خون چوستا ہے تو یہ مال سے متعلق ہے لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ سب سے بڑا سود لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا لوگوں کی غیبت کرنا لوگوں کی برائی کرنا لوگوں کو زلیل کرنا شارین حدیث نے اس کا سبب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مال کے ساتھ کھیلوار کرنا یہ بھی گناہ ہے لیکن عزت کے ساتھ کھیلنا اس سے بڑا گناہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا چوری کر لیا ڈاکہ زنی کے ذریعہ مال لے لیا اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کی عزت پر حملہ کیا جائے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بس سمن میں آ رہی ہے ایک آدمی کے پاس مال ہے آپ نے اس کا مال چھین لیا قرض لے لیا واپس نہیں کر رہے ہیں چوری کر لیا ڈاکہ زنی سے اس کا مال کھا لیا تو کسی طرح سے وہ مال کی بھرپائی کر لے جاتا ہے دو مہینے چار مہینے پانچ مہینے میں اللہ اس کے جو ہے یہاں فراوانی کر دے رسک کے اسباب پیدا کر دے مال واپس آ جاتا ہے لیکن ایک مرتبہ انسان بدنام ہو جائے زلیل ہو جائے لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے پھر دوبارہ گل دی اس کو عزت نہیں مل دی اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوڑ کیا جائے اور خاص طور سے اس میں غیبت کا تذکرہ شارین حدیث نے کیا غیبت کرنا پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ بڑا قبیہ گناہ ہے اور غیبت کو قرآن مجید میں رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعہ بیان فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے مثال دیئے اللہ رب العالمین نے غیبت کی مثال رب العالمین نے قرآن مجید میں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کیوں دی تو بھی آپ نے غور کیا ایک آدمی زندہ ہے آپ اس کا گوشت کھائیں گے اس کے زندہ ہونے کی صورت میں کھانا چاہیں گے تو دفع کرے گا بچاؤ کرے گا آپ کو دور کرے گا آپ سے لڑائی بھی کرے گا کہ بھی میں زندہ ہوں تو مجھے کٹ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک آدمی جب مر گیا اس کی روح نکل چکی ہے تو آپ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو وہ مر گیا دنیا سے رخصت ہو گیا وہ اس کے جسم میں روح باقی نہیں ہے جیسے آدمی چاہتا ہے غسل دینے والا اس کو گھوماتا ہے کفن پہنانے والا جیسا چاہتا ہے اوپر نیچے اس کو کرتا ہے جب انسان کے جسم میں روح باقی نہیں ہے تو مجبور محض ہو گیا وہ خود قبرستان نہیں جا سکتا خود غسل نہیں کر سکتا خود کپڑے نہیں اتار سکتا اسی طرح سے وہ مسلمان بھائی جو آپ کی مدلس میں موجود نہیں ہے آپ کچھ بھی چاہو اس کے بارے میں بول دو جو بھی چاہو ہٹلوں میں چوراؤں میں اس کی ذات کے بارے میں اس کی عزت کے بارے میں کھلوار کرتے رو غلط صلیت باتیں اس کے بارے میں بیان کرتے رو کہ لوگوں کے اندر جو ایک عزت اس کی بنی ہوئی ہے مقام بنا ہوا ہے وہ اس کی برائیوں کا تذکرہ کر کہ اس کو آپ ختم کر رہے ہو اور صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا تھا انکان فیہ معقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس میں وہ برائی موجود ہے تو کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکان فیہ ما تقول فقط اغتبتہو غیبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو موجود نہیں ہے اس کی برائیوں کو نکال نکال کر لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو یہی تو غیبت ہے لیکن اگر وہ برائی جو اس کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو اس کی طرف منصوب کر رہے ہو اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو وہ بہتان ہے اور غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے بہتان ہے کسی پر الجام لگانا جھوٹا الجام لگانا کسی بات کو غلط طریقے سے کسی کے بارے میں منصوب کرنا کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے تو اس حدیث سے پتا جلتا ہے کہ جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے اپنے بھائیوں کی عزت کو بھی ہمیں محبوب رکھنا چاہیے ہمارا بھائی بھی عزت سے رہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر ایک میسز اچھا جائے اچھا پیغام ہو یہاں تک اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کے بارے میں غلط بات بولتا ہے تو اس کا دفعہ بھی کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے جھوٹا الجام ہے تو اس کا دفعہ بھی کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک برائی اور ہمارے سمات میں موبائل کے ذریعہ عام ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور سے آپ کے پاس کسی کا فون آیا پرسنل نمبر پہ آپ کے کسی کا فون آیا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اپنے زندگی کے مسائل پیش کر رہا ہے کچھ پرابلم اس کو ہے اس کو تکلیف ہے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہے کچھ گھرے لیو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اب بھری مجلس میں آپ نے اس پہ کران کر دیا کسی کا فون ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے آپ کتنے لوگوں کے ساتھ ہیں اب آپ نے اس کو ظلیل کرنے کے لیے یا ایک لذت جو ہوتی ہے اس میں کسی کو ظلیل کرنے میں ایک طریقے لذت بھی ہوتی لوگوں کو ملتی ہے لذت اس کی برائی کریں گے تو لوگ ہسیں گے مزاک اڑائیں گے تو یہ جو لذت ہوتی ہے جس کے لوگ عادی ہو چکے ہیں یہ لذت جو مل رہی نا بہت بڑا گناہ ہے میں مثال دیکھیں بیان کر رہا ہوں موبائل کا جو ایک مسئلہ ہے نا کسی کا فون آپ کے پاس آیا پرسنال نمبر پہ وہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ اکیلے میں تنہائی میں ہوں گے آپ رازدار ہیں اس کے آپ امانت دار ہیں لیکن آپ نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلوار کرنے کے لیے یا اس کے گھر کا بھانہ پھوڑنے کے لیے جو چھپی چھپائی بات ہے اس کی بیوی کے مطالق بچوں کے مطالق اس کے گھر کے مطالق ماباپ کے مطالق اس کی نیزی زندگی کے مطالق اس کی بیماری سے مطالق آپ نے اس پر کران کر کے لوگوں کو سنا دیا یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے یہ بھی غیبت ہی میں آئے گا غیبت میں کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلوار کرنے میں آئے گا اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہئے کوئی آدمی پرسنل کوئی بات ہمارے پاس پیش کرتا ہے شیئر کرتا ہے چاہے آڈیو کے ذریعہ یا میسیز کے ذریعہ یا فون کے ذریعہ تو ہمیں امانت ڈاری کا ثبوت دینا چاہئے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہئے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر رہے تو کیسا لگے گا کہ ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے علیم ہو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہم شیئر کر رہے ہیں پریشانی کے عالم میں الجھل میں ہے مصیبت میں تکلیف میں یا اسے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ کہہ رہو کہ دیکھو فل آدمی ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے فل آدمی ہم سے ایسی بات کر رہا ہے فل آدمی ہمیں اس طرح کے مسائل بتا رہا ہے تو یہ بات بھی گناہ ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور سپیکر آن کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ اس سے مزا لیتے ہیں کہ دیکھو اس کے گھر میں ایسا ہو رہا و ایسا ہو رہا اس کے ذریعہ ظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کا فوٹو کسی کے پاس بھیج رہے ہیں یا کسی کا میسیج جو ہے سکرین شارٹ لے کر دوسرے کو پہنچا رہے ہیں فیس بک میں بھی اس سب چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جیسے ہماری اپنی عزت پیاری ہے اپنے بھائیوں کی عزت کا بھی خیال لکھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حراما دمہو مالہو عرضہو ایک مسلمان کی عزت عبروس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن